بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کو یہ بتانے لگی ہوں ویڈیو میں کہ یہ جونسا گلدان ہے یہ میں نے فل اپنے ہاتھ سے سوئی دھاگے سے تیار کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں لگی ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں پہلے آپ یہ گلدان دیکھیں فل میں نے سوئی دھاگے سے بنایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آگے پیچھے سے میں اس کو پورے کا پورا آپ کو دکھاؤں گی اس میں ہم نے یہ والا مٹیریل استعمال کیا ہے اور یہ والا استعمال کیا ہے اور یہ کڑا استعمال کیا ہے اور دو طرح کی دوری لگائی ہے یہ دوری ہم سے ہم نے اس کے اوپر اس طرح سوئی دھاگے سے اس کو دیکوریشن کیا ہے اس پتی کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلدان میں اور پھر جو گرین والی ہے اس کے ساتھ ہم نے اس جالی کو تیار کیا ہے اس گرین سے یہ جالی تیار کیا ہے اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے پیس جو کہ ہم نے ان کو جوڑنے کے لیے چھوٹے اس کے چار پیس کر کے اور یہ بنایا ہے اس کے بعد اس کڑے کو ہم نے اس گولڈن دوری کے ساتھ تیار کیا ہے اس کے کنارے تھوڑے سخت ہیں پہلے اس کے اوپر شاپر لپیٹا پھر اس کے بعد اس دوری کو اور یہ ہم نے پھل تیار کیا ہے پورے کا پورا یہ بہت ہلکا پھل کا اگر اس میں پھل لگائے جائیں تو اس میں تھوڑے سے بجری کے پیس ڈالنے پڑیں گے تاکہ اگر یہ پنگے کے نیچے ہوا میں پڑاؤ تو گیرے نہیں اکثر یہ ہوا کے ساتھ گر جاتا ہے بہت ہلکا پھل کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا بنا ہوئے اور اگر میں آپ کو فل تیار کر کے دکھاؤں یا آپ کو پوری اس کے تیاری بتاؤں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ اس میں پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے ستیوں اور ستارے لگا کے ان کو فل ڈیکوریٹ کر کے سجاوٹ بنا کے اور پھر میں نے اس کو مکمل تیار کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا میں نے خود بنا ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں چھوٹے یوٹیوبرز اور غریب لوگوں کو بھی سپورٹ کیا کریں ہو سکتا ان کے گھر میں کچھ مجبوریاں اور پریشانیاں ہوں جو کہ آپ کو نہیں بتائی جا سکتی لیکن آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ان کی کچھ مشکلات کم ہو جائیں گی ان کی ارننگ ہونے لگے گی تو وہ بھی تھوڑی سی خوشحالی آجے گی ضروری نہیں ہے کہ لوگ گھاڑیوں اور بنگلوں کے لیے کمائیاں کرنے چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی تھوڑی بہت جو ضرورتیں ہیں وہ تو پوری ہو سکتے ہیں